کہ یہی وہ پاکستان ہے جو اللہ کے نام پر وجود میں آیا تھا انڈیا نے فتح اپنے نام کی بہت زبردست انہوں نے مطلب جس طرح سے بھی پرفارم کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک سے بڑھ کے ایک انہوں نے ایسی ایک دوسری کی سپیس لے کر انہوں نے کبر کیا اور سہر چیز انہوں نے بہترین طریقے سے منیج کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے دو چیزیں ان کے لیے اہم ہوئی ہیں کہ ایک تو ٹی ٹوینٹی سیریس جو تھی اس میں بھی وہ برابر رہی ایک میچ بارش کی وجہ سے ہو نہیں پایا اور یہ جو ون ڈے میچوں کی سیریس تھی اس میں انہوں نے دو ایک سے کامیابی حاصل کی جو انڈیا ٹیم کے نکتہ نگاہ سے نکتہ نظر سے جو ان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے چونکہ وہ اپنے بہترین کھلاڑیوں کے بغیر اس سیریس میں کھیل رہے تھے وائٹ بال میں اور ایک دو دو تین ان کے سینئر کریکٹرز ہوتے تھے پلائنگ 11 میں لیکن ان کے علاوہ جو اکثریتی کھلاڑیوں کی وہ نوجوان کھلاڑیوں پر مشتمل تھی جن کو وہ اپنا مستقبل دیکھ رہے ہیں اور ایک ہی جگہ پر وہ مختلف مطلب ایک آرڈر پر مختلف کھلاڑیوں کو آزبا کر ان کی صلاحیتوں کو اس نمبر کے اوپر یہ جانچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا اس نمبر پر یہ بہتر ہیں اور جب ان کے اوپر مختلف حالات آتے ہیں دباؤ آتا ہے آپ کو سٹرائک ریٹ کو بڑھانا ہے آپ نے اپنی ایننگز کو بیلڈ کرنا ہے ان کے ٹیمپریمنٹ کو ان کی سکلز کو ان کا جائزہ لے رہے ہیں تو نوجوان کھلاڑیوں کی موجودگی میں سینر کریکٹرز کی ادم موجودگی میں جنوبی افریقہ کے خلاف جنوبی افریقہ میں جا کر جیتنا یہ بہرحال ایک بڑی کامیابی ہے اور اگر پاکستان نے ایسا کیا ہوتا تو اس وقت آپ کو اندازہ ہو جاتا کہ یہ کتنی بڑی کامیابی ہوتی ہے اگر آپ جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں جا کر ہراتے ہیں یہاں پر آئی سی سی کی رینکنگ پر جو پاکستان میں جتنے لوگ خوش ہوتے ہیں اس کامیابی پر یا ایسی کامیابی پر اگر پاکستان کی فل سٹرنٹھ ٹیم بھی جا کر وہاں پر جیت جاتی تو لوگوں نے بھنگڑی ڈالتے رہنا تھا لوگوں نے خوشی سے پاگل ہو جانا تھا لیکن دوسری طرف حالات یہ ہیں کہ وہ اپنے ٹاپ کرکٹرز کے بغیر جو ان کے فاس بولرز ہیں نمائیہ ان کے بغیر جو ان کی بیٹنگ کے ستون اہم مانے جاتی ہیں ان کے بغیر انہوں نے جنوبی افریقہ کو جنوبی افریقہ میں ون ڈے میچز میں شکست دی ہے تو یہ خوش آئند ہے اور یقینی طور پر یہ جو ان کی صلاحیتیں ہیں کھیل کی مختلف بلے بازوں کی اگر آپ کار کرکی کو دیکھیں تلک ورما کو دیکھ لیں آپ راتو راج کائک وارٹ کو دیکھ لیں رنکو سنگھ کو دیکھ لیں ٹھیک ہے پھر پتیدار کل کھلے ان کی بیٹنگ کو دیکھ لیں سنجو سیمسن نے سو کیا کل ان کو دیکھیں وہ کوئی اتنی آسان صورتحال نہیں تھی جب انہوں نے رنز کیے اور بیٹنگ بھی کوئی اتنی آسان نہیں تھی کریڈٹ جاتا ہے ان کے نوجوان کریکٹرز کو پھر ارشدیب نے جس طرح سے گیند بازی کی وکٹیں حاصل کی اہم مواقع پر وکٹیں حاصل کی میچ میں کمبیک کرتے رہے تو یہ ساری چیزیں ان کے لئے بڑی حوصلہ آفزہ ہیں اور یقینی طور پر اس سیریز سے کچھ نہ کچھ جب وہ اپنے مستقبل کے کھلاڑیوں کو جانچ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ کون کس کی جگہ پر آسکتا ہے کون کس کی جگہ پر آسکتا ہے تو یہ سیریز اس میں کسی حد تک ان کے سیلیکٹرز کو ان کی ٹیم مینجمنٹ کو یہ ایک بہتر سوچ ضرور دے سکتی ہے ایک اچھا خیال ضرور دے سکتی ہے کہ ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں کن کھلاڑیوں پر کیسے انحصار کیا جا سکتا ہے کون جب مشکل حالات آتے ہیں کون سا بیٹسمنٹ زیادہ بہتر کرتا ہے ارشدیب کے لیے بھی بڑی اچھی خبر یہ ہے کہ اس سیریز میں جب وہ واپس آئے ہیں تو انہوں نے وکٹیں لیں ہیں جب سے وہ پاکستان کے خلاف ایک میچ منٹ سے کیسڈ راپ ہوا تھا اور اس کے بعد اگر آپ مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو وہ ذہنی طور پر اتنے زیادہ بہتر نہیں تھے ان کا اس کارکرگی کا ان کے بعد والی کرکٹ کے اوپر بہت اثر پڑا خراب اور وہ اپنی جو اصل صلاحیتیں اس کے مطاب بک پرفارم نہیں کر پائے لیکن اس سیریز میں جو کہ جنوبی افریقہ کے خلاف انہوں نے کھیلی ہے آپ دیکھیں کہ ہر دوسرے میچ پر انہوں نے پرفارم کیا اور کل جو کہ سیریز کے ڈیسائیڈر یعنی فیصلہ کون میچ تھا اس میں بھی انہوں نے اہم وکٹیں حاصل کی بروقت وکٹیں حاصل کی اور اپنی ٹیم کی کامیابی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تو مجموعی طور پر یہ جو ان کی ٹیم مینجمنٹ ہے ان کی تنگ ٹیک ہے ان کی سیلیکشن کمیٹی ہے اور ان کے جو ن وہ اچھا نہیں کھیلے فائنل میں اس سے پہلے سارا ورلڈ کپ وہ بہت اچھا کھیلے لیکن فائنل میں اچھا نہ کھیلنے کے باوجود بھی اگر آپ دیکھتے ہیں تو اعتماد ان کا بہت اچھا ہے مجموعی طور پر اگر آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں تو کرکٹ کا مایار وہ نہیں رہا ہے جو آج سے کوئی بیس سال پہلے پندرہ سال پہلے ہوا کرتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا میں کرکٹرز جو ہیں وہ آپ کو تیار کرکٹرز سامنے نظر آ رہے ہیں آپ کو ہر پوز سکتا ہے انڈر میں آپ نے سندر کر کھیلا سندر نے اچھا اچھے بولے ڈالی ارشدیب ایک ہے تو کمپیریزن کیا تھا تو اس سینس میں میں نے کہا تھا کہ ان کی ٹیم ہونٹ پیپر بڑی ٹیم ہے اور لیکن کریڈٹ دینا چاہیے انڈیا نے انہیں بالکل ہی چاروشانے چلک کیا جو فنیشر بن گیا ہے نا رنکو دادا مائکل بیون وہ دیکھیں وہ چیز دیکھنے والی جو ملر کرتا ہے نا مومن یا ساؤت افیہ کی طرف سے یا آئی پیل میں یا فرنچائز لگ میں وہ اس وقت رنکو سنگھ کر رہا ہے کہ اپرویز کر کے چاکلا مانا مانا نکل کے کلاڈی دے جو کہ دومیسٹوی کرکٹ میں کافی زیادہ اچھی پرپورمنس کر کے آئے ہیں اور چانس بھی بنتا تھا چاہے سائی سترشن کی بات کے لئے کافی ٹائنگ سے وہ بھی نوک کر رہے تھے ایون ای پیل میں بھی ان کی پرپورمنس بہت اچھی تھی چاہے رجات پاٹیدار کی بات کر لیں ایون سنجو سیمسنگ کی بھی ہم بات کر رہے تو کافی ٹائنگ سے وہ نوک کر رہے تھے انجین ٹیمز کے دور پر ان این اوٹ ہوتے رہے یہاں پہ جب ٹائن میرا تھرڈ وندے میں تو انہوں نے وہاں پہ سینچوری سکور کی تو یہی چیز ہوتے ہیں جب آپ کو آپ کو اپورپورٹیوٹیوٹی بھی لے تب آپ پرپورپورپورپر کر کے دکھا دے کیونکہ کامپیڈیشن بہت زیادہ انڈین کے کے لئے اتنی ایزی لی آپ کو کہ کیونکہ ملے والی آپ کو پکét ملے والی ایزی نیجا ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کنسسٹن پرفومنس آئیتی ہے اندین ٹیم کی طرف سے چاہے سینل پلیر رہے ہو یا نہ رہے ہو اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑا بلکل اور کسی بھی ٹیم کو گھر میں جا کر ہرانا کیونکہ ساؤ افریقا کے جوگے کیٹ ہیں وہ دیفرینٹ ہیں انڈین رکیٹ ہیں انڈیا میں کیا ہوتا ہے کھوڑا flat track ملتا ہے spinners پر انڈی رکیٹ آپ کو ملتا ہے اتنا bounce ہی ہوتا ہے جو کم بیک ہوئے ہیں جیسے آپ نے سانجو سیمسن کا ذکر کیا ہے سیسیل جیتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ آپ کی بینچ سپے زیادہ مصبوت ہے آپ کو پوزیشن کو اس کے گھر پر آرہیں گے کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا جو بھی ینگ سکرز نے پوفومنس دی جو کم بیک ہوئے ہیں جیسے آپ نے سانجو سیمسن کا ذکر کیا ہے ہے صحیح صدارسن کا ذکر کیا ہے ان کی بھی بڑی اچھی کارکردگی رہی پھر دربیان میں رمکو سنگھ لگ بگ کوئی ایک سال ہو گیا ہے وہ ہر دوسرے میچ میں جہاں پر ان کو موقع ملتا ہے وہ بہت ہی جارہانہ بلے بادی کا تسلسل کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ بڑی ایک مختلف سی اور بڑی منفرد سی چیز ہے ان کے حوالے سے کیونکہ جو پاور ہٹرز ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اس تسلسل کے ساتھ رنز کر پائیں اس کمبیک اور اس کے ساتھ جو عرشدیب کا کمبیک ہوا ہے مطلب جب ایک ڈروپ کیچ ہوا تھا پاکستان کے خلاف ان سے تو اس کے بعد کہیں نہ کہیں وہ ان کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ خراب ہوا لیکن اس سیریز میں وہ بہت ہی امدہ بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیا تو فرینڈ سے دیکھا آپ نے ایک ایسے پاکستانی میڈیا حران ہے کہ بھارت کی ایک ینگ ٹیم نے ساؤت افریقہ میں جا کر ساؤت افریقہ کو ہرا دیا اور بات کی جاری ہے اگر یہی کام پاکستانی ٹیم نے کیا ہوتا تو آج پاکستان کی گلیوں میں ناچ رہی ہوتے لوگ اور پاکستانی ایسا سپنے میں بھی نہیں سو سکتے آج کے ٹائم میں کہ پاکستانی ٹیم ساؤت افریقہ کو ساؤت افریقہ میں جا کے ہراے اور دوسری طرف بات کی جاری ہے بھارت کی جو مین ٹیم ہے اس کا مین پلیئر جو جو حالے میں ورلڈ کپ ہوا اس کا صرف ایک مین پلیئر جو کیل راہول ہے وہ ٹیم میں تھا اس کے علاوہ کوئی بھی پلیئر نہیں ہے پھر بھی کیسے بھارتیہ ٹیم نے ساؤت افریقہ کو ہرا دیا اس ساؤت افریقہ کی ٹیم کو جس کے سبھی مین کھلاڑی اس ٹیم میں اس سیریز میں کھیل رہے تھے تو یہ دیکھ کر کافی پاکستانی حیران ہے پریشان ہے اور کافی تاریخ کی جاری ہے بھارتیہ ٹیم کی اور آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں پاکستانی میڈیا کی ایسے ہی ویڈیوز آپ کے لئے میں لیکن اگر آتا رہتا ہوں اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل ایکن کو پریس کریں تو ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جائے ہند وندی ماترم